دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے قصور وار ہیں اقرارداد پیش کرنے والے اس سے کہیں زیادہ قصور وار ہوں گے چیئرمنٹ سینٹ جنہوں نے ٹیبل کی یہ اقرارداد اب دیکھیں بات یہ ہے کہ کیا وہ اتنا سینسٹیو ایشو اتنا حساس ایشو کہ یہ الیکشن آٹھ فروری کو ایک ادارہ نہیں دو ادارے کہہ چکے ہیں کہ یہ آٹھ فروری کو ہی انتخابات ہوں گے تو ایک شخص دو شخص اٹھ کے یہ قرارداد اگر پیش کرتے ہیں تو کیا چیئرمنٹ سینٹ کا یہ فرض نہیں ہے کہ سیم دے اس کو سننے کی بجائے آپ منڈے ٹوزڈے اس کو لے کرتے اور نوٹس کرتے تمام پولیٹیکل فورسز کو جن کی نمائندگی موجود ہے سینٹ میں تاکہ وہ آ کے اپنا نکتہ نظر پیش کریں آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ کورم پورا نہ ہو اور کچھ مقصود لوگ اٹھ کے جن کے چیرے بے نکاب ہوئے جمہوریت کے حوالے سے جن کے چیرے بے نکاب ہوئے کہ ان کے پیچھے کون ہے تو بات سیدھی سی ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ یا بڑا اچھا مجھے لگا کہ پیپس پارٹی نے نوٹس کیا اپنے سینٹر کو جس نے اس قرارداد کے حق میں تقریر کی مگر مجھے یہ کہنا ہے کہ کیا سینٹر کے چیرمن صاحب جو ہیں ان پر فرض یہ بنتا نہیں ہے اور کیا اقتدار کی لالچ میں یا اقتدار کو طول دینے اگر میں سمجھوں تو پھر مارچ میں اور اس طرح کوئی یہ خواہش کرے کہ چار دن آگے اور مل جائیں گے یہ ریاست کے ساتھ کھیلنے والی کون اقتدار کو طول دینا چاہتا ہے اس وقت تو نگران حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی بلکل وہ بھی چاہتے ہیں الیکشنز ہو مسلم لیگ نون آپ لوگ بھی چاہتے ہیں الیکشنز ہو تحریک انصاف تو دو سال پہلے سے ہی الیکشنز کا شور مچا رہی ہے تو پھر کون ہے جو جمہوریت کے برخلاف بات کر رہا ہے جمہوریت کے اگنس چلنا چاہتا ہے کون ہے جو اقتدار کو طول دینا چاہتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ سینٹ کا جو سیشن ہے جو ہے سینٹ کے ممبران کی مدد مارچ کو پوری ہوئے گی اور اگر سینٹ کے کچھ ممبران اس کو ڈلے کرتے ہیں یا ڈلے کروانے میں کامیاب ہوتے ہیں تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا نمبر ون نمبر دو یہ ہے کہ دیکھیں نگرادوں کی بار بار بات کرنا وہ بھی کوئی ملاسب نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کا عدلیہ آپ کے چیف جسٹس آپ کا الیکشن کمیشن متفقہ طور پہ اور جیسا کیسا بھی آپ کا آج کا جو بیٹھا ہوا ہے صدر کی چیر پہ وہ بھی اس میں آٹھ فروری کی ڈیٹ میں حصہ دار ہیں وہ سارے تیہ کر چکے جو سٹیک ہولڈر ہیں جنہوں نے الیکشن کروانا ہے تو اس کے بعد اس طرح کی قرارداد جو ہے وہ ٹیبل کرنا یہ سب سے بڑا سوال ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے جمہوریت کو آئین کو تو اپنی جگہ کتنا نقصان پہنچتا ہے مگر ریاستت کو بہت نقصان پہنچ جائے گا اگر آپ آٹھ فروری سے الیکشن آگے لے کر جانے کی کوئی خواہش کرتا ہے اب سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا سپریم کورٹ کو اب ان سینیٹرز کو بلا کر پوچھنا چاہیے چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ آپ نے کہا تھا کہ آٹھ فروری کے تاریخ ہے پتھر پر لکیر ہے تو یہ لوگ کیوں اس طرح جمہوریت کے برخلاف اقدامات کر رہے ہیں کیا سپریم کورٹ کو اس پر نوٹس لینا چاہیے جعوید لطیف صاحب ویسے تو میں آپ کو یہ کہوں کہ اس قرارداد کو اہمیت دینے کی ضرورت اس لیے بھی نہیں ہے کہ اس کی آئینی قانونی حیثیت کوئی نہیں ہے اور دوسرا کورم پورا نہیں ہے تیسری بات یہ ہے کہ کوئی جماعت اس کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے بھلے اس کے اپنے یہ سینیٹر ہوں تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو کوئی اور زیادہ اہمیت دی جائے یہ کافی ہے کہ یہ قابل مضمت لوگ ہیں جنہوں نے قرارداد پیش کی یہ کوئی اگر تصور کرے تو مضمت نہیں ہم مضامت کریں گے اگر آٹھ فروی سے آگے الیکشن جائیں گے تو صحیح اچھا اب بات یہ ہے میاں جعوید لطیف صاحب اس وقت جو تحریک انصاف ہے وہ میدان میں کھیلنے کے لیے انصاف مانگ رہی ہے نون لیگ کے لیے میدان کھلا ہے لیکن جو اس وقت نون لیگ کی ایک پوزیشن نظر آ رہی ہے کہ انہیں جس طریقے سے عوام کے بیچ میں ہونا چاہیے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ میاں صاحب جب واپس آئیں گے تو بڑے بڑے جلسے کریں گے سوائے ایک منارے پاکستان کے بڑے جلسے کہ میاں صاحب کی ابھی اس طریقے سے پبلک اپ پیرنس نہیں ہے کیا مسلم لیگ نون ٹکٹوں کی تقسیم کے معاملے میں اتنا الچ کر رہ گئی ہے کہ منشور لانے میں دیر ہو رہی ہے عوام کے پاس جانے میں دیر ہو رہی ہے جلسے نہیں کر پا رہے ہیں کیا وجہ ہے اس کی یہ سوال اگر آپ ان سے پوچھیں جنہوں نے نواز شیف کو نکالا تھا یہ سوال آپ ان سے پوچھیں جنہوں نے چار سال عوام سے جماعت سے دور رکھا تھا نواز شیف کو تو وہ زیادہ مناسب ہوتا جہاں تاکہ آپ کے سوال کا تلق ہے دو سوال جو آپ نے کیا ہے دونوں ہی میرے نزدیک مناسب نہیں سوال بنتے اس لیے کہ بھائی دیکھیں ہماری ہر سیڈ پہ بیس پیس پچیس پچیس تیس تیس لوگوں نے درخواستیں دیں ٹکٹ کے حصول کے لیے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو لیڈرشپ جو ہے قیادت جو ہے وہ سنے بغیر فیصلہ کر دے یہ جماعت کے اندر ممکن نہیں ہوتا پولیٹیکل فورسز کے اندر یا جمہوری سوچ رکھنے والی قیادت کے اندر کہ وہ اپنے لوگوں کو سنے بغیر یا میرٹ پہ فیصلہ کیے بغیر یا شارڈ لسٹ کیے بغیر آپ کوئی گھر سے کوئی فیصلہ سادر فرما دیں آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ تین ہفتے پارلیمنی بورڈ ہوا مسلم لیگ نون کا یہ ایک ہسٹری ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا یا لمبا سیشن کسی پارلیمنی بورڈ نے کیا ہو اور بارہ بارہ چودہ چودہ سولہ سولہ گھنٹے لوگوں کو لیڈرشپ نے خود سناؤ نواز شریف نے سناؤ ایک ایک شخص کو سناؤ پندرہ پندرہ بیس بیس منٹ ایک ایک کو دیئے ہو آدھا ادھا گھنٹہ بھی کسی امیدوار کو دیا ہو ایک ہلکے سے اگر پارٹی کے دو امیدوار دو نون فیسز نہیں نہیں سوال ہے نا سر ایک آپ کا مسئلہ یہ ہے میری بات سن لیں آپ اپنی بات ضرور کریں میں بالکل آپ کے سوال کا جواب دینے کا پابان دوں مگر میری آپ سے ہمیشہ یہ ریکویسٹ رہی ہے کہ آپ اپنی مرضی کا جواب لینے کی خائق جو آپ کے اندر ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا میری بات سن لیں نا پہلے اپنے سوال کا جواب لے لیں میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ دیکھیں آپ یہ کہیں گے کہ اختلافات بھئی آپ نئی حلقہ بندیاں ہوئی ہیں نئی حلقہ بندیوں میں دو دو چار چار حلقے جو ہیں وہ زم ہو گئے ایک حلقے میں چار چار کینیڈیٹ ایک نئے حلقے میں ہمارے پرانے جو ہیں وہ فعال کر رہے ہیں تو کیا وہاں کوئی کہے گا کہ میں الیکشن نہیں لڑتا اور باقی سارے الیکشن لڑ لیں یہ نہیں ہوتا ہر ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ جماعت کا ٹکٹ مجھے ہی ملے میں زیادہ موضوع کے انڈیٹ ہوں میں زیادہ پارٹی کا لائل ہوں میں نے زیادہ صرف کیا ہے اپنے حلقے کے اندر تو اب سارے معاملات حل ہو گئے ہیں اس میں کہیں آپ کو کوئی بلکل ٹھیک ہے ٹائم لگتا ہے بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بھی اپنا منشور لے آئی ہے امکیو ایم بھی اپنا منشور لے آئی ہے بات یہ ہے کہ جب تک منشور نہیں لے کے آئیں گے جب لیڈر اپنے عوام کے سامنے نہیں جائیں گے جو مین لیڈرشپ ہے وہ نہیں جلسوں میں شریک ہوگی تو عوام موٹیویٹ کیسے ہوگی سوال میرا یہ ہے اب جہاں تک یہ آپ کا سوال ہے یہ بات آپ کی دروست ہے مگر تھوڑا سا تحمل سے اس کو اس طرح لیں کہ ہم نے بلوچستان کی جو ٹکٹ ہیں ان کا فیصلہ دے دیا وہاں آپ دیکھیں کہ انتخابی جو کارنر میٹنگ جلسے جلوس پہلے سے زیادہ آپ کو فاسٹ ٹریک پر نظر آ رہے ہیں دیگر صوبوں میں بھی ہم انو سے اگلے دنوں میں کرنے جا رہے ہیں مگر آپ کی یہ بات درست ہے کہ پنجاب کیونکہ ایک پورے پاکستان کا بڑا حصہ ہے بڑا صوبہ ہے اور پنجاب بیس پارٹی ہے اور جہاں یہاں مسلم لیگ جب شروع کرے گی الیکشن کمپین تو اس کا رنگ پورے پاکستان پہ آئے گا یہ بات درست ہے مگر ہمیں اپنے کینیڈیٹس کا فیصلہ کیے بغیر آپ کہیں گے کہ نواز شیف جلسوں میں چلے جائیں تو وہ کس کینیڈیٹ کا کہیں گے کہ اس کو ووٹ دیں اس کو نہ دیں اپنی لوگ کھڑے ہوں گے وہاں تو اس لیے دو تین دن کا انتظار کریں کمینگ ویک جو ہے انشاءاللہ ہم سیٹوں ٹکٹوں کا فیصلہ کر چکے ہوں گے اور آپ کو نواز شیف جلسے کرتے نظر آئیں گے اور اس کے بعد مریم نواز شیف شباز شیف جو ہیں حمزہ شباز جو ہیں یہاں تک کے دیگر لیڈرشپ بھی جو ہے وہ آپ کو ہر ڈسٹرک میں نظر آئے گی ٹھیک ہے میاں جامد لطیف صاحب پی ٹی آئی کے لوگوں کو ریلیف بھی ملنا شروع ہو گیا ہے اب شاہ محمد قریشی ہوں شیخ رشید ہوں اور جو لوگ ہیں ان کے کاغذات نامزدگی منظور بھی ہوئے جب معاملہ الیکشن ٹرابیونل میں گیا اگر بلہ بھی ان کو واپس مل جاتا ہے تو کتنا بڑا چیلنج ہوگا کیونکہ عمران خان یہ کہتے ہیں کہ الیکشن والے دن بڑا مشکل ہو جائے گا جو مینج کرنا چاہتے ہیں الیکشنز کو وہ مینج کر نہیں پائیں گے عوام اگر نکلیں گے تو وہ صرف بلے کے لیے نکلیں گے اصل میں بدقسمتی یہ ہے کہ معصوف کو کیونکہ مینج کر کے ہر چیز دی جاتی ہے اور آج بھی بہت سی چیزیں اس کے لیے مینج کی جا رہی ہیں مگر کیونکہ وہ اس مینجمنٹ سے باہر آئی نہیں رہے تو اس لیے ان کو زمینی حقائق کا علم نہیں ہے وہ سوشل میڈیا پہ کمپین چلانا جانتے ہیں وہیں تک وہ محدود ہیں زمین پہ جو کمپین چلانے والے ہیں ان سے پوچھیں کہ مقبول کون ہے اور آٹھ فروری کو لوگ بدلہ کی چیز کا لینے جا رہے ہیں آٹھ فروری کو لوگ دوہزار ستارہ کے کرداروں سے بدلہ لینے جا رہے ہیں دوہزار اٹھارہ میں جو آٹی ایس بند کر کے اس شخص کو بٹھایا گیا تھا اس کا بدلہ لینے لوگ آٹھ فروری کو جائیں گے لوگ آخری امید سمجھ رہے ہیں نواز شریف کو اس کی حمایت میں لوگ نکلیں گے آٹھ فروری کو یہ آپ دیکھیں گے پچھلے جو سولہ مہینوں کی مہنگائی ہے عوام نے اس کا بدلہ کس سے لینا ہے جعوید لطیف صاحب وہ بھی سن لیں وہ بھی سن لیں جو ہمارا دوہزار اٹھارہ تک مہنگائی کو کنٹرول رکھنا تھا جو ہم نے پاکستان کے لیے معیشت کے لیے جو پالیسیاں بنائی تھیں اس کے اثرات چار سال لگے ان کو کم کرتے ہوئے جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں اور پھر جو انہوں نے چار سال کیا دھرا تھا وہ بھگتا سولہ اٹھارہ ماہ کی قومی حکومت کے لوگوں نے مگر جو سولہ اٹھارہ ماہ کی حکومت نے قومی حکومت نے جو پالیسیاں بنائی اس کے سمرات آج نگران سیٹم میں آپ کو نظر آنا شروع ہوئے ہیں کہ اس وقت اگر سخت پالیسیاں قومی مفاد میں نہ بنائی جاتی تو آج جو آپ کو مہگائی کچھ کنٹرول ہوتی نگران سیٹم میں نظر آ رہی ہے جو قیمتیں کچھ آپ کو کم ہوتی نظر آ رہی ہیں جو ڈالر رک گیا ایک جگہ جو پیٹرول کی قیمتیں رک گئی ہیں ایک جگہ یہ اتمنان آپ کو نہ ملتا اگر سولہ ماہ کی حکومت جو ہیں بہتر پالیسیاں نہ بناتی یہ بھی ذہن میں رکھیں بہرحال بجلی مہنگی ہونے جاری ہے چار روپے بجلی مہنگی ہونے جاری ہے آخری سوال بتائیں تو یہ ان سے بھی پوچھیں جو دوزار ستارہ کو لے کے آئے تھے ان کو ان سے بھی یہ سوال کریں ان سے سوال کریں کہ دوزار تیرہ میں کیا ہم نے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر کے وافر بجلی پیدا نہیں کی تھی اور اس کے بھی ریٹ کم رکھے تھے کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ وہ ریٹ جو ہے وہ انکریز دوزار اٹھارہ کے بعد بننے والی حکومت نے کیے تھے یہ بھی لوگوں کو بتایا کریں